اڑے والیکم سلام واجہ ذرا قریب آجہ ذرا قریب آجہ یہ تیسرا ٹیسٹ ہے اور بڑا اہم ٹیسٹ ہے اڑے تو ہم لوگ کیا کرے ہم لوگ کیا کرے بولو نہیں لیٹ جاوے ادھر کیا کرے اڑے اے تو اے چھوڑا اڑے تم لوگ کو ایک بات بتاوے ابھی کیا ہوا ادھر جب اب لوگ سیپ گیم میں جیتا نہیں ایک وزیر مزیر آکے اپنا پیٹ کو اوپر تپکی دیا اور ہم کو بولتا ہے اڑے ویلڈن اور ایسا ایک دم آت اٹھا کے کلٹی کیا نا آت کو اپنا ہم لوگ بولا اڑے کیا ہوا بولا واجہ تم لوگ کا تو اتنا پسی نہ نکلتا ہم لوگ بولا کیا لسی نکلے گا اڑے بولو یار بات کرتا ہے اسلام علیکم لوسٹوک کے ساتھ اندر مقصود آپ کی خدمت میں آپ جانتے ہیں لوسٹوک کا یہ کرکٹ سپیشل پروگرام ہے تھا جس کا انتظار وہ شاہکار آ گیا پنڈی میں بھارت اور پاکستان کے درمیان تیسرا اور فیصلہ کن ٹیسٹ کھیلا جا رہا ہے اس سے پہلے ملتان میں بھارت جیتا لاہور میں پاکستان نے فتح حاصل کی لاہور نے پاکستان بہت اچھا کھیلا ملتان میں بھارت بہت اچھا کھیلا اب دیکھنا یہ ہے پنڈی میں کون اچھا کھیلتا ہے جو اچھا کھیلے گا وہ پنڈی کا ٹیسٹ جیت جائے گا ورنہ ٹیسٹ را ہوگا اور سیریز پرابر رہے گی اس سے اچھی سیریز اور اس سے مزیدار سیریز بہت دنوں بعد لوگوں نے دیکھی ہے لوگ میچس کم دیکھنے کے لیے آئے یہ وجہ میری سمجھ میں نہیں آئی یا تو ٹکٹ مہنگے تھے یا سٹیڈیم بہت دور تھے یا لوگوں کو دور بہت اتار آ گیا سیکیورٹی کی وجہ سے ورنہ اور کوئی وجہ نہیں تھی لاہور جیسے شہر میں جو کرکٹ کا دل ہے کرکٹ کا گھڑ ہے بھارت اور پاکستان کے درمیان اتنے کم لوگ میچ دیکھنے آئے جبکہ فوڈ جو ان کی سٹریٹ ہے اس میں اگر بھارت کے لوگ جاتے تھے کھانے کے لیے ان کو دیکھنے کے لیے بیس ہزار پاکستانی آ جاتے تھے تو ہمیں امید کرنا چاہیے کہ پنڈی کا سٹیڈیم بھرا نظر آئے آج بات کرنے کے لیے میں نے اپنے ایک بڑے عظیم مہمان کو بلایا ہے آپ کا تعلق کرکٹ سے نہیں ہے آپ فوٹبال کھیلتے ہیں تو آئیے ملاقات کرتے ہیں اپنے مہمان سے السلام علیکم سلام واجہ ذرا قریب آجہ دیکھو ہم لوگ کو کیسا لگ رہا ہوں بہت اچھے لگ رہے ہیں بہت اچھے لگ رہے ہیں تم اپنا مغز استعمال کرو نہیں ایسے ہرو برو بول دیا ہم لوگ اچھا لگ رہا ہوں اڑے دیکھو گوھر سے دیکھو پھر بات کرو نہیں کیسا لگ رہا ہوں ابھی میں نے آپ سے کہا آپ بہت اچھے لگ رہے ہیں اڑے تو پھر ہم لوگ کا گھر والا یہ بات کیوں نہیں بولتا ہے آپ یہ گھر والے آپ سے ڈرتے نہیں اچھا تو تم ڈرتا ہے کیا میں صرف اللہ سے ڈرتا ہوں اس کے بعد پاکستانی فوٹبال پیئر سے اچھا اڑے ایک بات بتاؤ ہم لوگ کا سائٹ پوسٹ کیسا لگ رہا ہے پینلٹی پش لگانے کو دل چاہ رہا ہے اڑے ایک بات سنو اگر تم الٹا سیدھا بات کیا نہیں ادھر ہی کلٹی کرے گا تم کو سیدھا بات کرو کیا بولا تم آپ کا چہرہ سائٹ پوسٹ سے گول لگ رہا تھا اڑے گول کیا ہم قدو ہیں ہم لوگ نہیں گول کی وجہ سے میں نے کہا پینلٹی پش لگانے کو دل چاہ رہا ہے بات یہ میرا پروگرام ہے ٹریکٹ پر جو میچ بھارت اور پاکستان کے درمیان پینلٹی میں کھل้ا آڑے چھڑو تم اڑے چھڑو تم ایک بات بتاؤ بہت اہم تسٹ ہے آڑے تم بات سنتا ہے یہ بڑا اہم تسٹ ہے تم میرا بات سنو نہیں پہلے آپ میری بات سنو لیں آجا بولو یہ تیسرا تسٹ ہے اہم تسٹ ہے آڑے تو ہم لوگ کیا کرے ہم لوگ کیا کرے بولو نہیں لےڑ جاوے در کیا کرے بات کرتا ہے تم ادھر تم نے ایک پوٹبالر کو بلایا بات تم کرکٹ کا کرتا ہے مگر میرا پروگرام کرکٹ پر ہے میں کرکٹ پر بات کروں گا تم کر کے دیکھو تم کر کے دیکھو اگر میزبان کو کلٹی نہیں کیا تو تم بولنے بات کرتا ہے تم ایک بات سنو ناظرین لوز ٹاک میں جیسا کہ آپ جانتے ہم کرکٹ کے بارے میں آج کل پروگرام کر رہے ہیں اگر ایک بات سنو تم لوگ ایک بات کا جواب دو تم لوگ اپنا پروگرام میں پو جی کو بلا کے اس پر ناظرین پر بات کرے گا کیا نہیں کرے گا تو پھر ایک پوٹبالر کو بلا کے تم کرکٹ پر کیوں بات کرتا ہے مگر میرا پروگرام کرکٹ پر ہے اگر ایک بات سنو ہم لوگ بھی کوئی چوٹا موٹا کلاڑی نہیں ہوں سمجھا تم اب یہ سیفوددین گیم نہیں ہوئے ادھر پینڈی میں کونسا گیم سیفوددین کونسا گیم سیفوددین سیفوددین نی ہوئے سیفوددین نہیں سیفوددین نہیں سیف گیم مگر آپ سمجھ نہیں رہے ہیں آڑے تم بھی نہیں سمجھ رہا ہے ہم لوگ دیکھو میری بات سنو ابھی تم بھی دیکھو نہیں تم نہیں دیکھو آپ بہت اچھے پلے رہے ہیں اور آپ نے گولڈ میڈل چیتا آپ کو بہت 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 مبارک آڑے تو یہ بات پہلے بولتا نہیں مگر میرا پروگرام کرکٹ پر ہے میں کرکٹ پر بات کروں گا آڑے تو تم کسی کرکٹر کو بلاو ہم لوگ کو کیوں بلایا ہے ادھر جب تم کو بات کرکٹ پر کرنا ہے تو ہم لوگ تو کش ہو گیا ہے کہ ہم لوگ کا کسی پلیٹ فارم کے اوپر آواز نہیں آتا ہے ہم لوگ کا آواز آ رہا ہے ہم لوگ کو بلایا ہے اور بات تو بھی دیکھو کرکٹ پر کرتا ہے ایک مرتبہ پھر آپ کو مبارک میری طرف سے اور پوری قوم کی طرف سے آپ سیف گیمز میں بھارت کے خلاف فائدل جیتے ہیں آڑے میرمانی آڑے تم لوگ کو ایک بات بتا گئے ابھی کیا ہوا ادھر جب آپ لوگ سیف گیمز میں جیتا نہیں ایک وزیر مزیر آ کے اپنا پیٹ کو اوپر تپکی دیا اور ہم کو بولتا ہے اڑے ویلڈن اور ایسا ایک دم آت اٹھا کے کلٹی کیا نا آت کو اپنا ہم لوگ بولا اڑے کیا ہوا بولا واجہ تم لوگ کا تو اتنا پسینہ نکلتا ہے ہم لوگ بولا کیا لسی نکلے گا اڑے بولو یار بات کرتا ہے ایسا دوپ میں پڑ بول جب ہی کلے گا تو پسینہ نکلے گا نہیں بھارت کی خلاف آپ لوگ فائنل میں بہت اچھا کھیلیں اب پاکستان اور بھارت کا فائنل ہے پنڈی بھی اڑے تم لوگ ہے کون تم لوگ کو منع کیا نا کر کر پہ بات نہیں کرو پڑ بول کا بات کرو پڑ بول کا فائنل جیت گئے آپ سیف گیمز کا آہ جیتا ہے بھارت کی خلاف کیا کر لیں گے کیا کر لیں گے آپ لوگا اڑے ایک بات بتاؤ ناکو اب یہ امران تھا نہیں امران کان جب یہ ورلڈ کپ جیتا ہے اس کے بعد میں انہیں لور میں کیا کیا آسپیٹل بنایا نہیں بنایا ہم لوگ بھی ابھی جیت گیا ہم لوگ لیاری میں اپنا گھر کا سامنے ہے نا نل لگاؤں گا نل اڑے پانی نہیں ہے نہیں ادھر دنیا پانی پیتا ہے ہم لوگ کا پاس پانی نہیں ہے ادھر اڑے تُو کرکٹ کا شوق ہے آپ کو اڑے ہم گالی دے سکتا ہے نہیں آچھا تو نہیں یا نہیں بات یہ ہے کہ جو پروگرام ہے نا اس کا خیال کرنا چاہیے آپ کو اڑے تم لوگ کو بھی خیال میرا پروگرام ہے بھارت اور پاکستان کے درمیان فائنل ٹیسٹ پر اڑے تم پاگل تو نہیں ہے تم کیسا آدمی ہے اڑے تم لوگ کو بولا کرکٹ پہ بات نہیں کرو ہے روبرو دے گا بھی تم کو کلٹی کرے ادھر اڑے ہم ہم لوگ کا مغس پی رہتا ہے خالی پی لی اڑے پوٹبال پہ بات کرو پوٹبال پہ پوٹبال جو ہے اڑے گریب لوگ کا کیل ہے نہیں اس لئے پوٹبال حکومت پہ توجہ ہی نہیں دیتا ہے فوٹبال حکومت پہ توجہ نہیں دیتا ہے آپ کا مطلب ہے آپ کہیں چاہ رہے ہیں حکومت فوٹبال پہ توجہ دیتا ہے اڑے وہی گسے میں بولا رہا اڑے جمالی صاحب کو بولو رہے ہیں ادھر بھی ارو برو توڑا توجہ دے ایسا انٹرنیشنل پلیئر نکالے گا تم دیکھنا اڑے کیا بات کرتا ہے تو پروگرام میرا پنڈی میں ہونے والے پاکستان آباد درمیان ٹیسٹ پر ہے مگر گفتگو یہاں جو ہو رہی ہے وہ فوٹبال پر ہو رہی ہے آپ لوگ اشتہار دیکھیں آپ اتنا کہہ رہے ہیں فوٹبال کے بارے میں کیا کیا ہے ہماری فوٹبال کی ٹیم نے صرف سیف گیمز میں فائنل جیتی اور کیا کیا اور ویسے بھی فوٹبال پاپولر نہیں ہے پاکستان میں اڑے نہیں کرو ایسا بات نہیں کرو واجہ ہم لوگ کا کوپڑی گھومے گا ایسا بات نہیں کرو اڑے ٹوٹل دو ہزار آدمی لوگ نے میچ دیکھا ہے ادھر مولتان کا لاور کا اڑے ہم لوگ کا ادھر پائنل کا اندر پچیس ہزار آدمی تھا اڑے وہاں تم بات کرتا ہے بولتا ہے فوٹبال پاپولر نہیں ہے اڑے جائل ہے کیا تم جائل نہیں کہیں اڑے ہم کچھ بھی بولے گا تم کیوں بولا تم پوٹبال پاپولر نہیں ہے پوٹبال بہت پاپولر ہے پاکستان میں اڑے واجہ زرہ قریب آجہ قریب آجہ اڑے واجہ ایسا نہیں بولو دل سے بولو دل سے کہ پوٹبال پاپولر ہے ڈر کے نہیں بولو اڑے اپنا اپنا ایکشن میں بول مستی نہیں کرو اپنا ایکشن میں بولو زیادہ مستی نہیں کرو مطہ پرے گا تو پھر بتائے گا نہیں تم کو بھی اپنا ایکشن میں بولو پوٹبال پاپولر ہے دل سے بولو پوٹبال بہت پاپولر ہے اڈے چڑھو کرکٹ 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 اڈے ہم لوگ کا بال میں اتنا دیر میں کنگی کتم نہیں ہوتا جتنی دیر میں اس لوگ کا میچ کتم ہو جاتا ہے نہیں بات کرتا ہے تم لوگ اڈے کیا ہوا اگر آپ اجازت دیں تو میں دو سیکنڈ کے لیے کرکٹ پہ بات کر سکتا اڈے تم دس سیکنڈ کرو بھلے کرو دو آدمی ہے ایک ہے کیوں بلاؤ نا تیرا اپنا بندوبست کرو بات کرو پھر دیکھو کیسا تم کو اٹھا کے لے کے جاتا ہے نا کندے پہ کرو تم میں کرکٹ بات نہیں کر سکتا اڈے تم کرو کرو پھر تم کو دکھا جاتا ہے نہیں ہم لوگ کیا ہے کرو بات تم کرکٹ پہ پڑ بولر کو بھلا گے کرکٹ پہ بات کرتا ہے تو ہے یہ تو بت کریں میری اوپر آپ پلیز آڈے تو پھر کس پہ کرے جگہ بتاؤ نہیں کدھر کرے آپ میرے مہمان ہیں آڈے ہم لوگ کسی کا مہمان نہیں ہوں چڑھا بات کرتا ہے ارو برو ابھی آسٹریلیا میں کیا ہوا تھا پاکستان کا کرکٹ ٹیم جیتا تھا نہیں ایک میچ کیا کیا مشرب بھائی پانچ پانچ لاکھ روپے دیا نا اس لوگ کو ایک ایک ٹیم کا ایک ایک آدمی کو ہم لوگ جیتا ہم لوگ کو کیا دیا آڈے بولو کیا دیا ہم لوگ کو ایک ایک سمو سا وہ بھی آلو والا آڈا چڑھا یہ انصاف نہیں ہے نہیں آپ کو بھی پیسے ملیں گے تو دے گا حکومت دے گی اور جو گول میڈل آپ کو دیا ہے وہ بھی بہت مہگا ہے آڈے تو پندرہ سو میں کریتا ہے بات یہ ہے میرے بھائی گول میڈل کی کوئی قیمت نہیں ہوتی ہے یہ فقر کی بات ہے آڈے کیا پکر کا بات ہے ابھی دیکھو نا یہ کرکٹ کا ٹیم کو آڈے پورا دنیا میں آئے بھیجتے ہیں لوگ ہم لوگ کو کدھر بھیجتے ہیں دادو گرمی میں دادو بھیجتے ہیں آڈے ہم لوگ دادا کو اتنا نہیں دیکھا ہے نہیں جتنا ہم لوگ دادو دیکھ لیا ہے آڈے انصاف ہے یہ پاکستان نے فٹبال کی ٹیم جاپان پہ جی تھی چھے کریاری آپ کے واپس نہیں آئے آڈے تو جاپانی سیکھ کے گیا تانی ادھر سے بعد میں اس لوگ کو جاپانی پولیس میں نوکری مل گیا اور پھر اس لوگ کو یہ ڈیوٹی دیا کہ اس لوگ کو پکڑو آڈے ہوا میں بات کر رہا ہوں آڈے تم کیوں کر رہے اس وقت ایک ایسے بیمان سے جو صرف فٹبال کے بارے میں جانتے اور صرف اسی پر بات کرنا چاہتے ہیں آہ تو صحیح ہے نہیں میں ذرا سی میند کرتا ہوں کہ یہ تھوڑی دیر کرکٹ پر بات کرے کیونکہ میرا پروگرام کرکٹ پر ہے آڈے جمالی صاحب کو بھولو نے کرکٹ پر چھوڑو ادھر اس پر توجہ دیں نہیں فٹبال کے اوپر آپ کے سے کوئی اگر جمالی صاحب کو جانتا ہے تو ان کی طرف سے تم نہیں جانتا ہے کیا کہ وہ فٹبال پر توجہ دیں اور ساتھ ساتھ آپ اشتہار دیکھیں تھوڑی بہت زیادتی کر رہے ہیں آڈے چھوڑو کدھر زیادتی تم لوگ ہم لوگ کو کھلاو نا جرمنی کا ساتھ کھلاو انگلستان کا ساتھ کھلاو دوبارہ دوبارہ کہیں جرمنی کا ساتھ کھلاو انگلستان کا ساتھ کھلاو ایک مرتبہ اور کہہ کے دکھائیں مجھے آڈے تمہارا نو کرے کیا بول دیا نہیں جرمنی کا ساتھ کھلاو انگلینڈ کا ساتھ کھلاو کس کو کھلائیں جرمنی کے ساتھ ہم لوگ کو ہمارا فوٹبال ٹیم کو ایک مرتبہ پھر بولے آرے انگلینڈ کے ساتھ کلاو جرمنی کے ساتھ کلاو انگلینڈ کی ایک ٹیم ہے مینچسٹر یونائٹڈ آپ اس کے خلاف نہیں کھیل سکتے آرے جب پاکستان یونائٹڈ ہو جائے گا تو مانچسٹر یونائٹڈ کے ساتھ بھی کھیلے گا نہیں بات کیا کرتا ہے تم سوائی فوٹبال کے آپ کو کوئی بات ہی کرنا نہیں ہے آرے کیوں وہ نہیں کرے گا کیوں بات کرتا ہے تم اس سال بجٹ میں شوکت حزید صاحب نے فوٹبال کے لیے کروں پر رکھے آرے تم جھوٹا ہے کہ بجٹ جھوٹا ہے میں جھوٹا ہوں جھوٹا ہے نا تم مانو نہیں کرکٹ کا کلاڑی کو دیکھو اس لوگ کے پاس اس لوگ کا بنگلہ ہے گھر ہے آکی کا کلاڑی کے پاس گھر ہے بنگلہ ہے ارو برو ادھر وہ جو اپنا کہنا میں اس کا یہ نہیں ہے آرے سکواش نہیں کھیلتا ہے اس لوگ کے پاس اپنا بنگلہ ہے اپنا گھر ہے گاڑی ہے پوٹبال کے پاس کیا ہے کالی ایک پرانا چڈی آرے تم یہ انصاف کا بات کرو سارا دنیا میں پوٹبال پاکستان سے بن کے ایکسپورٹ ہوتا ہے نہیں پارن ایکسچینج کمارہ ہے پاکستان پارن ایکسچینج کمارہ ہے ہم لوگ کو کیا ہے دے رہا ہے کچھ نہیں چھڑ بات کرتا ہے تم نہیں آپ باتیں جو کر رہے وہ بلکل ٹھیک کر رہے آرے ہم لوگ تو بولتا ہے کہ پوٹبال کو جو ہے قومی کیل بناو نہیں ہم لوگ کا ڈیمانڈ ہے یہ قومی کیل بناو نہیں ہم لوگ کا ڈیمانڈ ہے نہیں ہم لوگ سب کا پوٹبالروں کا ڈیمانڈ ہے کان ہے فوٹبالر کدھر ہے پوٹبالر کدھر ہے فوٹبالر آرے تیرے سامنے بیٹا ہے نہیں ڈیمانڈ ہے آکی بلکل بلکل بناو نہیں پھر دیکھو لوگ کیسا کیسا انٹرنیشنل کھیڑا ہالی آتا ہے انہیں سامنے آپ کی یہ ڈیمانڈ بتیس ہزار چار تک تو پوری نہیں ہو سکتی اڈے کون سا سن چل رہے دو ہزار چار تو یہ کبھی آئے گا جو تم بول رہے یہ تیس ہزار سال بعد تیس ہزار سال بعد آئے گا اڈے جب ہی تک یہ گورنمنٹ رہے گا کیا یہ لوگ رہے گے اچھا اس لوگ کو بولو یہ دوسرا کھیلو کا شکل گم کرو ہم لوگ پھٹبال کو قومی کیل بناو پھر دیکھو فٹبال کو قومی کیل بنایں پھٹبال کے لابا اور کوئی شوق ہے ڈے سائیکل چلاتا ہے گانا گاتا ہے ڈانس مانس بھی کرتا ہے گانا گاتا ہے گاتا ہے نہیں علاقے میں جب ہپنے لوگ گاتا ہے سارا لوگ بولتا ہے ڈے ہو آجا ذرا قریب آجا گانا سنائیں گے ڈے کاٹے گا تو نہیں کوئی ساپ کا گانا ہے تم لوگ ریکارڈ کرتا ہے بعد میں کاٹتا ہے نہیں تم لوگ پورا دکھا ہے تو اپنے گاوے نے اپنے ایسا اگر پہلے کاٹا تو بعد میں آپ ریکارڈ کیسے کریں گے گانا سنائیں اڑے کیا بولا تم گانا سنائیں اس میں اڑے کی ضرورت نہیں تھی ہمارا اڑی ہوا تھا نہیں ادھر سنو بیچ میں نہیں بولو جب ہی معلوم نہیں ہے تم لوگ کو قصے کا تو اڑے ایسا بھی ہے مہربان اڑے زندگی کرامیں جب ملا تو یوں ملا سالہ جانتا نہیں اڑے ایسے بھی ہے مہربان اڑے اس نگاہ میں آج بھی اڑے ایسا ہی غرور ہے اڑے دوسروں کے درد سے اڑے چھوڑو آج بھی وہ دور ہے اڑے ایسا بھی ہے مہربان اڑے ہم لوگ فلم میں گا سکتے ہیں کیا ہم لوگ آواز ایسا ہے نہیں انٹیویل میں گا سکتے ہیں آگ آو آپ کی آواز میں ایک درد ہے بہت ہے جو صرف دوسروں کو اڑے دیکھو کالی دو آدمی کا گلے میں تکلیف ہے ایک میدی حسن اور ایک غملوک کا گلے میں ایسا سر رہتا ہے بہت درد ہے آپ کی آواز میں خواتین وزرات میں آپ سے معافی چاہتا ہوں پروگرام کرکٹ پتا کرکٹ پر آپ سے بات نہیں ہو سکی انشاءاللہ کل ہم آپ سے کرکٹ پر بات کریں گے اور اس میچ پر جو پنڈی میں کھیلا جا رہا ہے فائنل پاکستان اور بھارت کے ترکے آڑے باجہ گانا نہیں کاٹنا بول رہا ہوں تیرے کو گانا نہیں کاٹنا کوئی اور گانا آتا ہے آڑے بہت گانا آتا ہے سرائیے کوئی آڑے چن چن ناچے گا آڑے گن گن گائے گا آڑے سیاں مرائے گا اس لوگ کو نچائے گا آڑے چن نا چن نا اجازت دیجئے آڑے یہ کاٹو پہلا والا رکھو بہت اچھا ہے پہلا والا بات یہ ہے میرے مہمان نے جتنی باتیں کی مزاق ایک طرف وہ ساری باتیں صحیح تھی کسی بھی غریب ملک میں فوٹبال کو کھیلنا چاہے فوٹبال کی طرف دھیان دینا چاہیے کیونکہ نا اس میں پیسہ ہے نا اس میں کوئی جگہ کی ضرورت ہے ایک میدان چاہیے دو طرف دو پول لگے ہو اور سب کچھ کھیل سکتے ہیں کبھی دھیان دیا ہی نہیں گیا اس طرف اور یہ لوگ جو اس طرح کھیلتے ہیں فوٹبال یہ ان کا حسان ہے یہ ان کا کرم ہے کہ اتنے کم آپ سنچیں ان کو کیا ملتا ہے اس کے باوجود بھی سیف گیمز میں انہوں نے گولڈ میلی جیدا اب جہاں تک ان کی ڈیمانڈ ہے کہ فوٹبال کو قومی کھیل قرار دینا چاہیے یہ بہت مشکل ڈیمانڈ ہے مگر حکومت کو خیال کرنا چاہیے میں ایک مرتبہ پھر اپنی جانب سے اور تمام لوگوں کی جانب سے اپنے فوٹبال پریئر کو مورک بات دیتا ہوں کہ پچیس ہزار تپاشائیوں کے سامنے انہوں نے سیف الدین گیمز کا سیف الدین کہہ گیا سیف گیمز کا فائنل جیتا خوش رہیے اور اسی طرح فائنل جیتے رہیے اڑے تم لوگ کا شکریہ تم لوگ بولا نہیں فوٹبال کے بارے میں ہم لوگ کا ڈیمانڈ پورا کیا تم لوگ مگر ایک بات کا وعدہ کریں گانا نہیں گیا گانا نہیں گیا آرے چھوڑو تم کیا بات کرتے تم کو ایسا ایسا گانا سنایا گا تم دیکھو تو ملاقات ہوگی کل کرکٹ پہ بات کریں گے پاکستان اور بھارت کے درمیان ہونے والے فائنل میچ پر اجازت دیجئے خدا حافظ موسیقی موسیقی